اسلام علیکم ویوورز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ اپنی موسٹ فیوریٹ مورننگ اوملیٹ کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اور وہ ہے چکن چیز مشروع اوملیٹ اور امید ہے آپ کو یہ ریسپی بھی بہت پسند آنے والی ہے ویوورز سب سے پہلے ہم اس کے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں ویوورز اب ہم اس کے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں اس میں میں یوز کروں گی گرین چلی اسے میں نے آلریڈی کٹ کر لیا ہے 3 ایکس 1 سلایس آف چیز کوکنگ آئل بلاک آلیس کیپسکم اسے بھی میں نے آلریڈی کٹ کر لیا ہے چیلی فلیکس اینڈر چیلی پاوڈر سالت بلاک پیپر پاوڈر سیلانٹرو چوپڈ آنین گرین آلیس مشروبز چوپ ٹیمیٹوز اینڈ شریڈڈ چکن ویوورز اب ہم اس کے پروسیس کی طرف چلتے ہیں ویوورز میں نے ایک فرائی پین لیا ہے اور اب میں اس میں ون سپون آئل آئٹ کروں گی اور اب ہم آئل کو گرم ہونے دیں گے نورمال فلیم پر اوئل گرم ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر من میڈیم سائز چوبڈ آنین آئٹ کروں گی اب ہم آنین کو ٹو سے ٹری منٹس تک سوٹے کر لیں گے موسیقی 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 اب ہم اپنی ویجیس کو ٹو سوٹے کر لیں گے ویوورز اب اپنی ویجیس کو ٹوچک مطک کریں ٹوچک کرنے سے ایک تو آپ کی ویجیس کا ٹیس کھتم ہوتا ہے اور دوسرا اس میں پائے جانے والے نیوٹریشنز بھی ختم ہو جاتے ہیں ویوورز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویجیس سوٹے ہو چکی ہیں اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ایک پیالی boiled shredded chicken اور دو سے تین اندر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی crushed green chili اور اب ہم spices ایڈ کرتے ہیں 1 and half تی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی black pepper powder 1 تی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی chili flakes half تی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی red chili powder and one تی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی salt ویورز اب ہم اس کو اچھی طرح سے mix کر لیتے ہیں تاکہ سارے spices اس میں اچھی طرح سے mix ہو جائیں 3 سے 4 منٹ تک اب ہم اسے کو کر لیں گے normal frame پر ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں spices اس میں mix ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر چوب ٹیمیٹوز اور پھر ہم اس کو اچھی طرح سے mix کر لیں گے and within few minutes آپ کا omelette ready ہو جائے گا ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ویجیز سوٹے ہو چکی ہیں اور اب میں نے frame off کر دیا ہے میں ان سب ویجیز کو ایک الگ plate میں نکال لوں گی اور پھر ہم اپنے final step کی طرف move کریں گے omelette کے لئے اب میں 3x use کروں گی اور پھر میں ایکس کو اچھی طرح سے whisk کر لوں گی ویورز میں نے ویجیز نکال لی تھی میں اسی پین میں 2 spoon oil add کروں گی ویورز oil کرم ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ایک ڈال دوں گی اور اب میں اس کے اوپر ویجیز ڈال دوں گی ویورز آپ کو یہ omelette بہت پسند آنے والا ہے یہ بہت ہی یمی اور کم وقت میں بننے والا omelette ہے آپ اسے ضرور try کیجئے گا اور اب میں اس کے اوپر green olives ڈال دوں گی اور اب میں black olives ڈال دوں گی اور اب میں اس کے اوپر cilantro sprinkle کر دوں گی اور اب میں اس کے اوپر small slices of cheese ڈال دوں گی ویورز ہمارا چکن چیز مشروم omelette ریڈی ہونے والا ہے اب ہم اس کو half میں done کر دیں گے ویورز یہ بہت ہی یمی بنتا ہے آپ اسے ضرور try کیجئے گا اور مجھے comment کر کے بتائیے گا آپ کو میری یہ recipe کیسی لگی اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو subscribe کرنا مت بھولئے گا شکریہ شکریہ شکریہ